اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ کبھی عبادت کا شوق بھی بہت ہوتا ہے اور اس میں بہت دل کو سکون ملتا ہے لیکن پھر ایک دم شوق میں کمی ہو جاتی ہے اور دل میں سختی بھی محسوس ہوتی ہے اور جو ذکر یا مراقبہ میں سپیشل جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ نہیں رہتی تو استقامت کیسے پیدا کی جائے دیکھیں آپ شوق کے لیے عبادت اور سکون کے لیے اور ان چیزوں کی عبادت نہ کریں آپ عبدالسکون نہ بنیں عبداللزت نہ بنیں عبدالشوک نہ بنیں آپ عبداللہ بنیں یہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اسی لیے تو وہ رک جاتی ہے کہ جب بندہ شوق اس کا مطلب ہے کہ وہ شوق کی عبادت کر رہا تھا شوق چلا گیا تو عبادت بھی چلے گی سکون کے لئے ذکر کر رہا تھا وہ سکون کی عبادت کر رہا تھا سکون چلا گیا سکون کو اس نے معبود بنایا ہوا ہے وہ چلا گیا تو اس کا ذکر بھی چلا گیا وہ اللہ تو جل اللہ مجدوہو کو تو فنا نہیں ہے اس کو کوئی زبال نہیں ہے جو اللہ کے لئے کرے گا وہ ہمیشہ ادھر رہے گا چاہے وہ احد احد کہنے سے تکلیف ہو حبید یعنی بلا بجی لطفہ رہا ہے اور یہ اس کا طرحانی تو قیفیت ہوتی ہے لیکن ظاہری تو تکلیف مشکت بھی تھی آپ کے لئے یا رام حسین رضی اللہ تعالی کی تروار جو ہے اور نیزوں کے نیچے بھی آپ نے بات چل کی جو ہے وہ ذکر ہی کیا اللہ پاکہ اور اللہ کو کہا یعنی عزید کی بیعت نہیں کی یہ ہوتے ہیں لوگ جو اللہ کے لئے کہا رہے ہیں ہم جو لوگ چھوٹے چھوٹے معبود بنایا سکون خوشی قیفیت وہ نہیں رہی بھئی قیفیت کیا چیز ہے وہ آئے ٹھیک ہے نہ آئے کبھی ٹھیک ہے مزہ آئے چب تکلیف ہو تو کبھی ٹھیک ہے تو یعنی جب آپ اس نیت کے ساتھ کریں گے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لئے کر رہا ہوں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لئے نہیں کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ ہمارے ہیں کبھی قیفیت اچھی ہوتی ہے جس میں ایک اور سکون اور بڑا دل لگتا ہے یہ موسم ہے جس طرح ایک فضان کا موسم ہے ایک بہار کا موسم ہے پھر سردیوں کا موسم ہے پتے جھڑ جاتے ہیں بہار کا موسم ہے ساری زمین خوبصورت ہو جاتی ہے تو اس میں اس طرح روحانی دنیا میں بھی یہ موسم ہوتے ہیں اور اس میں دونوں میں فائدہ ہوتا ہے جب شوق دوک ہوتا ہے تو اللہ پاک سلیلے آپ کی مدد کر رہا ہے کہ دکھا آپ کو دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ دکھا سٹارٹ ہے اس کو دکھا دو یہ عبادت میں چل پڑے پھر جو ہے وہ پیچھے دکھا جو ہے وہ جو جو زوگ شوق ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ اس میں بھی کوئی بندگی پیدا ہوئی ہے کوئی انسانیت کوئی عبدیت تو پھر اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کا ہے یا بندہ سکون کا ہے تو یہ چیز ہے تو آپ ان چیزوں کو سے اوپر چلے جائیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی جو ہے وہ عبادت آپ پھر بھی کر رہے ہوں گے آپ جہاد میں ہوں گے کر رہے ہوں گے سردی میں ہوں گے کر رہے ہوں گے گرمی میں ہوں گے کر رہے ہوں گے شتانی حملہ ہوگا پھر بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ اللہ پاک کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور جب آپ کسی چیز پر میرے پیسے بڑھ گئی تو نہ کروں گا نہ ہوئے تو ختم وہ کیا عبادت وہ تو رزق کی عبادت کر رہے اپنا رزاق کی تو نہیں کھا رہا اس لیے کہتے ہیں کہ دن کو رز کو تلاش کرو اور رات کو رزاق کو تلاش کرو یعنی اللہ پاک جو قرم ہے جو آسل کرنے کی کوشش